امان کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کی ہے اور نیچے دیئے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست بھی سکیں اب آپ کے میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے پہلے گئے بھیجے بعد میں گئے تو یہ درمیان کا جتنا عرصہ گزرا ہے آپ کہاں رہے آخر جب بنائے پہلے گئے کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک مسئلہ نکالا کہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فاق نے کتب ستارے میں محفوظ کر دیا کس میں؟ کتب ستارے جانتے ہیں شاید آج بھی ہمارے ان علاقوں میں جس طرح لوگ کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتے تو کتب ستارے جس طرح لوگ ادھر بھی پاؤں نہیں کرتے کہ اس کتب ستارے میں جناب نبی کریم علیہ وسلم کا وجود مبارک لاکھوں سال رہا ہے لیکن آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے تھوڑا سا سوچئے ستارے تو نبی کے خادم ہیں وہ تو ایک محدود ہے جس طرح اللہ کی ذات لا محدود ہے اسی طرح پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی لا محدود ہے اس کی تو حدی کوئی نہیں ستارہ کیا ہے؟ ستارے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اللہ پاک نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کو قرآن پاک میں ذکر کیا اللہ نے تو حضور کو چاند بھی نہیں کہا یہ تو آپ اور میں ہیں جو حضور کو چاند سے تشبیدے دے فرمایا یہ سراج مونیر چاند بھی نہیں ہے چاند تو بیچارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا ایک شیر ملتا ہے کہ ایک لوگوں کو سورج ہے ایک میرا سورج ہے ایک لوگوں کو سورج ہے ایک میرا سورج ہے لوگوں کا آسمان والا سورج شام کو غروب ہو جاتا اور جو میرا چاند اور میرا سورج ہے وہ تو تلوہی رات پر ہوتا ہے اور ہمیشہ تلوہی رہتا ہے اس کو کبھی غروب نہیں فرمایا سراجم منیرہ ہم نے آپ کو سراج مونیر بنا کے بھیجا آئے جو ہمیشہ چمکتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا پہلے گیا بھیجا بعد میں گیا دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ پہلے بھی بھیج سکتے تھے اللہ کی شان ہے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ جب چاہے بھیجے لیکن آخر میں بھیجنے سے بھی جنابی نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کو وہ بڑھایا گیا کہ آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی نبوت و رسالت کے گواہ بڑھیں